دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ دو قسمیں طلبہ کے پڑھنے کے اندر بھی ہوتی ہیں تو دو قسم کے لوگ کس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کاموں کو کرنے میں شروع کرنے میں جلدی کرتے ہیں لیکن کام کو اتمنان سے کرتے ہیں صحیح اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں کاموں کے اندر جلد بازی کرتے ہیں مثال کے طور پہ دو بجے زہر کی نماز ہے اب ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے دو بجنے میں پندرہ مینٹ پہلے وہ آرام سے ماہاں پہ جا رہا ہے مسجد کے اندر وぞو کر رہا ہے سکون سے سنتے پڑھ رہا ہے سنتے پڑھنے کے بعد نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے ایک تو وہ بندہ ہے دوسرا وہ بندہ ہے جو دو بجے نماز ہے تو دو بجے ہی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے یا دو بجنے میں دو منٹ پہلے نکل رہا ہے گھر سے اور گھر سے نکلنے کے بعد جلدی جلدی مزید جا رہا ہے جلدی جلدی وضو کر رہا ہے صحیح اور سنت پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملا فٹ افٹ نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے دو تین رکعت اس کی نکل جاتی ہیں ایک شخص یہ ہے صحیح ایک شخص وہ جو کاموں کے شروع کرنے کے اندر جلدی کرتا ہے اور ایک شخص وہ جو کاموں کو جل بازی سے کرتا ہے تو جو شخص کام کو شروع کرنے کے اندر جلدی کرتا ہے وہ کام اتمنان سے کرتا ہے اور جو جل بازی کرتا ہے تو وہ کام جلدی جلدی کرتا ہے حدیث شریف کے اندر ہے اَلْاَنَاتُ مِنَ اللَّهِ یہ بردباری اتمنان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيطَان اور جل بازی سے کام کرنا یہ شیطان کی طرف سے یعنی کہ اگر آپ اتمنان سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام صحیح ہوں گے اور اگر آپ جل بازی کے اندر کام کریں گے تو کاموں کے اندر غلطی کریں گے سیم یہی وجہ طلبہ کی نہوی ترکیب کے اندر غلطی کی بنتی ہے سیم یہی وجہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں پہلی مثال جَا أَكُمُ الرَّسُولِ دوسری مثال ذَرَبَرْ رَجُلَيْنِ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں آپ کو میرے خیال میں اس کی نہوی ترکیب تو آپ کو معلوم ہوگی لیکن میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار ان دو مثالوں کی اپنے ذہن کے اندر کمنٹ وغیرہ کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ذہن کے اندر آپ نہوی ترکیب کریں ویڈیو پاست کر کے اچھا جی آپ نے نہوی ترکیب کر لی ہوگی مجھے امید ہے اور آپ میں سے اکثر طلبہ نے نہوی ترکیب کرنے کے اندر غلطی کری ہوگی صحیح غلطی کیا کری ہوگی طلبہ نے نہوی ترکیب جو عموماً طلبہ کرتے ہیں کچھ طلبہ صحیح کرتے ہیں یعنی کہ سارے غلط کرتے ہیں کچھ صحیح کرتے ہیں جو عموماً طلبہ غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بنائیں گے جہاں فیل امزمیر فائل الرسول مخبولے بھی صحیح اور زربہ رجولین کے اندر ضربہ فیل الرجولین فائل صحیح یہ ترکیب کریں گے کہ دونوں ترکیبیں غلط ہیں اور دونوں ترکیبوں کے اندر سیم غلطی ہوئی ہے دو غلطی ہیں ان دو عبارتوں کے ناوی ترکیب کرنی ہے آپ نے یقیناً فوراً ناوی ترکیب کرنا شروع کردی ہوگی جیسے آپ کے سامنے عبارت آئی آپ نے بھائی کہا آپ نے فوراں ترکیب کرنا شروع کر دی ہوگی سب سے بڑی غلطی تنہاب ترکیب کے اندر یہی ہوتی ہے کہ جلبازی سے ترکیب کرتے ہیں تو جلبازی شیطان کی طرف سے ہے تو اس کے اندر غلطی ہوگی ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی عبارت آ جائے آپ نے اس عبارت کو تسلی سے دیکھنا ہے اس کے معنی پر غور کرنے غور کرنے کے بعد آپ نے ترکیب کرنی ہے اور ترکیب کرنے کے بعد آپ نے اس ترکیب کو خود کنفرم کرنا ہے کہ میں نے صحیح کری ہے یا غلط کری ہے کیسے کنفرم کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ترکیب جو میں نے کری ہے اس کا معنی اور نہوی ترکیب کیا دونوں برابر ہیں کیا دونوں سیم ہیں یعنی کہ جو نہوی ترکیب کری ہے اسی اعتبار سے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ترجمہ بن رہا ہے فائل کا میں بنا رہا ہوں مفہول تو سب سے مین غلطی طلبہ یہ کرتے ہیں کہ ترکیب کے اندر جل بازی کرتے ہیں یعنی کہ ترکیب جیسے ان کے سامنے آتی ہے کوئی ترجمہ نہیں دیکھتے ڈائریکٹ ترکیب کرنا شروع کرتے ہیں ترجمہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ترجمہ عبارت کا کیا ہے اور ان کو کوئی غرض بھی نہیں ہوتی ترجمہ سے بس ناہوی ترکیب کرنی ہوتی ہے ناہوی ترکیب بغیر ترجمہ کرے صحیح ہو ہی نہیں سکتی ناممکن ہے کہ آپ بغیر ترجمہ کرے ناہوی ترکیب صحیح کریں صحیح ناممکن مشکل نہیں کہہ رہا میں ناممکن آپ حال جب پہچانو گے جب آپ کو معنی معلوم ہوگا مفول فی جب پہچانو گے جب معنی معلوم ہوگا مفول لہو آپ جب پہچانو گے آپ کو معنی معلوم ہوگا تمیز آپ جب پہچانو گے آپ کو معنی معلوم ہوگا تو جب ان چیزوں کا تعلق معنی سے ہے تو بغیر معنی جانے آپ ناہوی ترقیب کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ناہوی ترقیب سب سے پہلے کریں گے بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے یہ ترطیب غلط ہے ترطیب کیا ہے آپ کا سامنے بارات آئی آپ نے پہلے ترجمہ کرنا ہے اور ترجمے کے اعتبار سے ترقیب کرنا ہے صحیح دوسری غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے ناہوی ترقیب رکھی صحیح طلبہ نے مثال کے طور پر بنایا جا فیلکم زمیر فائل الرسول مفہولے بھی یہ ترقیب یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کیونکہ ترقیب کے اصول کے مخالف ہے ناہوی ترقیب کے صحیح ہونے کیلئے دو شرطیں ہیں نمبر ایک معنی صحیح بن رہا ہو نمبر دو ترقیب کو اصول نہ توٹ رہا ہو صحیح دو شرطیں تو یہ دوسری والی شرط ہے کہ ناہوی ترقیب کا جو اصول ہے وہ توٹ رہا ہے یہاں پہ وہ کس طرح توٹ رہے ہیں ہم نے جا فیل بنایا ہے کم زمیر فائل بنایا جبکہ کم زمیر زمیر منصوب متصل ہیں اور زمیر منصوب متصل کبھی بھی فائل نہیں بن سکتی ہمیشہ مفہولے بھی بنے گی اسی طرح ضربہ رجولین کے اندر بھی سیم یہی چیز ہے ضربہ فیل بنایا ہے الرجولین فائل بنایا ہے رجولین حالت نسبی کے اندر ہے حالت نسبی کے اندر فائل کبھی آئی نہیں سکتا حالت رفی کے اندر آئے گا تو ناہوی ترقیب کا ایک موٹر سا اصول ہے وہ یہاں پہ توٹ رہا ہے تو ناہوی ترقیب کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں نمبر ایک اجلس سے ترقیب نہیں کرنی اتمنان سے کرنی ہے پہلے معنی دیکھنا ہے پھر ترقیب کرنی ہے نمبر دو ناہوی ترقیب کا جو اصول ہے ان اصولوں کے مطابق صحیح طریقے سے ترقیب کرنی ہے تو یہ دو موٹے موٹے اصول ہیں امید ہے کہ آپ کا میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ ہمارے لائف سیشن کے اندر آنا چاہتے ہیں جس میں ہم ناہوی ترقیبیں عبارت پرنا اعراب لگانا یہ سب سکھاتے ہیں اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا لائف کورس انشاءاللہ ستائیس مجھ سے شروع ہونے والا ہے کوشش کر کے آپ اس میں ایڈمیشن لے لیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ